اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم امید ہے آپ سے ہی سلامت ہوں گے آج ہم پانچویں جماعت کی گلستان اردو کا ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دوستی پیارے بچوں دوستی کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دوستی کیا ہے دوستی کیسی کرنی چاہیے دوستی کا مطلب کیا ہے دوستی کا مطلب ہے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا پیارے بچوں دوست وہ ہے جو انسان کو برے وقت میں کام آئے ٹائٹھو بچوں آس بارو اس اٹھ مطلق دوستی کیا گئی تو اس کو روپن یہ کتائب ہوں صف نمبر تیتر تو اس پر رو دوستی احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے دونوں کے گھر پاس پاس تھے اس سکول بھی ایک ساتھ جاتے پڑھائی ہو یا کھیل کوت دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی ٹائٹھو بچوں تہ ہون وہ میں دوستی کیا گئی دوستی ہزا گئی کوئن سید اصل پر روزن اصل پر پاکون کوئن سید اصل پر تعلقات روزن تاتھ ونو دوستی دبان ایتھے پرٹ ہزا اوز احمد دنیدیم امتیس اوز لڑکز احمد ہزا اوز بچپن پیٹھے دوستی بچپن کیا گئی مطلب یہن پیٹھ لیکچار پیٹھے ہو سک دوستی ام اس پانویں آسان یاک جا ایک سی کلاس سا اس پاران ایک سی سکولہ سا اس پاران دنویں ایتھ گارتے نازدی توس ایکس بکی سوچ سوچ آسان سکولتے ایس یاک جا ہے گا سا پڑھے ایس دیان یا گندان ایس دیان ام کون ساتھ ام اس پراس ساتھ ایمان انسان اس یاک جا نازد کیا ایس ایمان واقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی دبانی یوتا واقع توس گا سنو بروکن بروکن تا ایہ دوستی ہسا گئی واریہ سوئی گرمی کے دن تھے دبان ایک دو کے ہسا اس گرمی ہیں دو اس سکول میں ایکس کرشن کا پروگرام بنا سکول اس مزہ سا بنیا ایکس کرشن پروگرام بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی دبان شورن یوتی امی پکنک کی تیاریاں زور زور سے شروع ہوئی پکنک کی تیاری ہسا گئی سکھ زور زور سان شروع مطلب دیزی سان گئی شروع لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنائی لڑکوں سے بنائے ایک ون پانے الگ الگ گروپ احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنائی احمد اور ندیم اور اس پانوین فرینڈز امو تیرس بنائی ایک 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 گروپ اس سوٹ پھر آپس میں تائی ہوا کی کون کیا کیا فاکوان گھر سے بنا کر لائے گا دبان پات کروک امو پانوین نیوک امو فاسل کس کیا سون آئن گھر رینیت کس کیا آئن رینیت دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی اس سکول پہنچے اس سکول کے بس باہر بس بسیں کھڑی تھی دبان دوئی میں دو کیا گو سری لڑکہ سوٹ خوشی خوشی سکول سکول از برخین آز باس لگی تھی امن کو تو اس کا سنوا ایکسکرشن لڑکے ان میں سوار ہوئے اس ساتھ ازا ان کے ساتھ تھے بسیں پہل گام کی طرف چل پڑے احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے دونوں بہت خوش تھے دبان یوں تھی ام گارڈن کھوئی تھی ام شوئر ام اس باریاں خوش تو امن اس پاننٹی چاہتے سرد وہ کو درائی ام ام درائی پہل گام کو درائی یہ پہل گام کچھے یہ چھے آکھ خوبصورت جا یہ تھی کشمیرچ تو آکھ سہت اب زم مقام گو یہ تھی اور چھسکرشن واریا شوئر ایکسکرشن ساری چھسکرشن اور چھسکرشن واریا سر لینٹی احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے ساتھ پاس بیٹھے تھے احمد ندیم حضر بیٹھ باسمانس ایک سی جائے دونوں بہت خوش تھے ام حضر اس باریاں خوش پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریقے لے جا رہے تھے احمد نیران کوت پنی شہر نیبر گئے بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے احمد ندیم حضر باقی بچے شوئر خوش گار مز آسان گندان احمد ندیم حضر ایک دوسرے کو لطیف ہی سنا رہے تھے ایکس بیس ساتھ چھسکر گا رہے تھے گیوان ارس چند گھنٹوں میں وہ پہل گام پہنچ گئے پہل گام کشمیر کا ایک سہت ابزہ مقام ہے پہل گام حضر چھے کشمیر کا سہت ابزہ مقام جو آیا اپنی خوبصورتی اور آب ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بر میں مشہور ہے دبا یوں سی پہل گام چھے یہ سچے اچھے زبت اصل آب ہوا یہ سچے امکن سرسی دنیا حضر مز مشہور احمد اور ندیم نے پہل گام کے بارے میں سنا تھا دبا یوں سی ہم امش پرینڈز آس پانوئے ہیں احمد اور ندیم ایمو حسو اوسو پہل گام کے بارس ماز بوزموت لیکن آج پہلی بار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایمو حسو بوزموت مگر وہ چک ایمو آز گوڑنے گفیر کیا وہ چک ایمو آز گوڑنے گفیر ٹاٹھو بچوں باقی ہن پارو ایس سو بس